پہلا سوال ہے کہ چراغ پاسوان کو آر جیڈی کارٹ کرتا ہونے گالی کی اس پر کیا آپ کہہنے سے سوائے دنے جائے لیکن چراغ پاسوان جی کو ہی نہیں ان کی ماتا جی کو جس طرح کے اب شبد گالیاں کہی کہی یہ درباق پرن ہے چراغ پاسوان جی کو ماں کو گالی نہیں ہے بیہار کو گالی ہے کیونکہ یہ بیہار کی بہو ہیں وہ سورگی رام بلاس پاسوان کی دھرم پتنی ہے ان کیا کا قصور ہے کس بات کی گالی اور جو لوگ ہارنے والے ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں وہ گالی دیا اس کا جواب جنتہ نے ان کو دیا ہے اور جمعی لوگ سوال سیٹ اور بیہار پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا ہے چراغ پاسوان کو بھائی کہتے ہیں لیکن معاملہ ماں کی گالی تک پہنچ گیا اسے کس روپ میں دیکھنا چاہیے ہیں نے وہ نیچے سے گالی دی گئی ہے اور جو نیچے سے جس نے بھی گالی دی اس پر کربائی کرنی چاہیے اور تجسی عدب جی کو بھی اس کی گھوڑ نندہ کرنی چاہیے گالی سے ہٹ کے ایک توال ہے کیا چراغ اپنی پارٹی کو پھر پہ حاصل کر پائیں گے چراغ جی نے اپنی پارٹی کو حاصل کر لیا ہے ان کی ایک شکشیت بن گئی ہے کم عمر میں وہ کافی اُبھرتے ہوئے نیتا ہیں بیہار کے لوگوں کی امید کی کرن ہیں ان کے اندر بہت سنبھاونہ ہیں اب تو آپ نیتیج جی کے ساتھ ہو گئے ہیں چراغ اور نیتیج کی کیا پیاتی دشمنی ہے پہلے کافی بولتے رہا ہے دونوں کی ملاقات وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی اب کوئی دشمنی نہیں ہے اب تو مل کر گھٹ بندن میں چناؤ لڑ رہے ہیں اور نیتیج جی اور چراغ جی کے بیچ میں بہت اچھے سممند ڈیولپ ہو گئے ہیں اب آگے چلیں گے کیونکہ ہم مل کر چلیں گے ہیں نہیں اب کوئی گربر نہیں ہوگی ہمارے سارے گھٹ بندن کے ساتھ ہی بیدان سبا کے چناؤں میں بھی اکٹھے ہو کر ایک جو ٹھوکر چلیں گے ایک لاس سوالے چراغ پاسوان بیہار فرق بیہاری فرق کا نعرہ دیتے ہیں پر پریبار بات کا عروب ان پر بھی لگ رہا ہے جگہ جگہ پاسوان سماج کے کتھ لوگ بیروز بھی کی ہے اس کا اثر کیا چناؤ پر کنے گا دیکھیں ان کی پارٹی جو ہے وہ دلت سماج کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور اس میں ان کے پریوار کے لوگوں کو جنتا نے کئی بار جیتا ہے تو یہ کہنا کہ وہ پریوار وادی ہیں ایسا صحیح نہیں ہے وہ بیہار وادی تو ہیں پریوار وادی نہیں ہیں وہ اپنے بہنوں کو چناؤ لگایا ہے اب ٹھیک ہے کئی لوگ ریزلیٹیو نہیں لڑتے گئے چناؤ میں چراغ کے بہنوں ہی لڑ لیے تو پریوار وادی ہے اور سونیا جی کے پتر لڑ لیے تو وہ پریوار وادی نہیں ہیں کئی نیتاؤں کے پتر پتری لڑے تو کیا پریوار واد نہیں ہو اور اگر چراغ جی کے بہنوں ہی وہاں ایک اچھے کار کرتا تو ان کو ٹکٹ دیا اس پر ان کو پریوار کا عروف لگانا یہ صحیح نہیں ہے انہوں نے جو اپنے ٹکٹ میں ہے خود لڑنے کے علاوہ ایک ہی ٹکٹ تو پریوار کے ایک سجس کو دیا ہے پہلے بھی ان کے پریوار سے کئی لوگ لڑتے رہے پہلے بھی ان کے پریوار سے کئی لوگ لڑتے رہے